بسم اللہ الرحمن الرحیم موکلین کا بتایا ہوا وظیفہ ہے جو یقین مانے ساری دنیا ہی آپ کے قدموں میں ہوگی آپ کے میں کہتی ہوں ایسے ہو جائے گا جیسے کہ بے شک بادشاہ میری رب کی ذات ہے بلند ہے وہ ذات بلند ہے وہ آلہ ہے بابرکت ہے اس کی ذات لیکن دیکھیں آپ بھی چاہتے ہوں گے کہ جو ہے آپ کے گھر میں کوئی آپ کی امانے یا گھر میں آپ کو کوئی عزت دے جو لوگ اس طرح کے چاہتے ہیں کہ ہر کوئی آپ کے سامنے مسخر ہو آپ کے سامنے جھک جائے یعنی کہ جھکنے جھکانے والی تو اللہ کی ذات ہے لیکن آپ چاہتے ہو کہ کوئی میری بات مانے اگر کسی کے بات جیسے اکسا دفعہ ہوتے ہیں جیسے آپ کو کسی دفتر میں ہو یا آپ کا کوئی بوس ہو تو آپ کو بہت پرابرمز ہوتی ہیں آپ کو کتنی پریشانی اٹھانی پڑتی ہے کہ وہ آپ کی بات کو سنتے ہی نہیں کوئی آپ کی بات کو فالو ہی نہیں کرتا تو اس کے لئے بھی یہ بہت نیا وظیفہ ہے ایک اس وظیفے کی اور میں آپ کو خاص سے بتا دوں کہ جیسا کہ گھر میں بہت زیادہ میاں بی بی کے جھگڑے ہوتے ہیں اور خواتین کے مسائل ہوتے ہیں ماں باپ بہن بھائیوں کے مسائل ہوتے ہیں رشتداروں کے ہوتے ہیں جو اپنے رشتدار دور ہو چکے ہوتے ہیں چھوٹ گئے ہوتے ہیں آپ سے ان کے لئے بھی یہ اگر وظیفہ آپ کریں تو بہت نایاب ہیں پھر اللہ تعالیٰ سے جو بھی آپ مانگیں گے اس وظیفے کے بعد کیسی ہی دعا ہو کتنی ہی مشکن دعا ہو یقین مانے وہ مانگو جو عطا کرنے والا ہے اور مل کر رہے گا وہ مانگو جس میں شرک نہ ہو وہ مانگو جس میں اللہ کی جو ہے کوئی اللہ پاک سے آپ شریک نہ ٹھیر آرہے ہو اور کوئی اللہ پاک کی تبہ نعوذ بلے تو بس اللہ پاک معاف کریں کوئی بھی کسی قسم کی برائی نہ ہو کوئی گناہ کی بات نہ ہو تو یقین مانے کہ الحمدللہ الحمدللہ آپ کو اللہ پاک عطا کریں گے اثر کی نماز کے بعد صرف ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے اب تسبیح جو آپ نے پڑھنی ہے جیسا کہ میں آپ کو ایک احادیث سے بھی اس کا میں آپ کو مفہوم اس کا سنانے لگی ہوں کہ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا نے مجھ سے مو پھیر لیا لوگ مجھے پوچھتے نہیں لوگ مجھے ایسے دھدکارتے ہیں جیسے میں بہت برا انسان ہوں میرا کیا قصور ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ملائکہ کیا کرتے تھے تو آپ وہ تسبیح کیا کرو رزق میں برکت بھی ہو جائے گی روزی میں بھی بلندی ہوگی ہر کوئی آپ کا مسخر بھی ہوگا ہر کوئی آپ سے پیار بھی کرے گا آپ کی عصد بھی کرے گا اور رو بھر دب تباہ رہے گا اور خلق دنیا آئے گی آپ کے پاس اور زلیل و خوار ہو وہ شخص جو آپ کو تکلیف پنچانا چاہتا ہوگا فجر کے مطلب کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اس کے دو ٹائم ہیں آپ بے شک فجر کے بات کر لیں اثر کے بات کر لیں اور عشاء کے بات کر لیں یہ دو سے تین ٹائم میں آپ کو بتا رہی ہوں ان ٹائم میں کیونکہ اب فجر کے ٹائم جو وظیفہ ہیں بہت زیادہ موتبر ہوتا ہے اور اثر کے ٹائم جو وظیفہ ہیں تب روحانیت بہت زیادہ انسان کے آس پاس ہی گھوم رہی ہوتی ہے بہت قریب ہوتی ہے ہر چیز جو ہے سٹاپ کر دی جاتی ہے تو آپ تب بھی کر سکتے ہو عشاء کے ٹائم خاص اللہ کے لئے عبادت کی جاتی ہے آپ اس وقت بھی کر سکتے ہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ٹائم تو آپ نے بس یہ پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ٹائم میں نے آپ کو واضح کر کے بھی بتا دیا ہے تو ان صحابی کو سات دن نہیں گزرے تھے ان صحابی کو سات دن نہیں گزرے تھے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں میرے پاس اس طرح قسرت سے آئی کہ میں حیران رہ گیا اور میں ان کو بٹھاؤں تو کہاں بٹھاؤں کھڑا کروں تو میں کہاں کھڑا کروں کہاں اٹھاؤں تو کہاں اٹھاؤں اتنی دنیا اتنی خلقت میرے پاس آگئی اور اتنی میری عزت ہونے لگ پڑی اس وظیفے کے تفہم اس وظیفے کو آپ ایک دفعہ کر کے دیکھیں اللہ پاک آپ کو اتنی عزت فرمائیں گے اتنی عطا کریں گے کہ آپ کی سوچ ہے اور یقین مانے اپنے آپ کو نماز کا پبند بنائیں قرآن پاک کا پبند بنائیں نماز پڑھا کریں قرآن پاک پڑھا کریں تین مرتبہ قرآن پاک پڑھا کریں تو الحمدللہ اللہ کے حکم سے آپ کو کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں آنے والی اور آپ کا دل سکون میں رہے گا اگر آپ کے پاس تھوڑا ہے آپ اس پہ بھی شکر کریں گے اور اگر زیادہ ہے آپ اس پہ بھی شکر کریں گے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو میں کم اتا فرماتا ہوں تو ان کا آخرت میں بھی تو حصہ ہوتا ہے اور جن لوگوں کو میں زیادہ اتا فرماتا ہوں اگر وہ لوگوں کو عد دیتے ہیں میری پیارے بندوں کی مدد کرتے ہیں تو میں ان کے لئے بھی حصہ رکھتا ہوں ٹھیک ہے نا یہ چھوٹا سا وزیفہ ہے آپ کو چاہیں تو سب کو بتا سکتے ہیں سب میں شیئر کریں سب کو پتا ہونا چاہیے اسی کے ساتھ اجازت دیں اپنی اس بہن کو اپنا بہت صدا خیال رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکے آج جو میں آپ سے جو میرے ویڈیو ہے اس کے بارے میں بات کی جائے گی کہ بہت سے ایسے میرے پاس کمنٹس آتے ہیں کہ جو لوگ استخارہ کروانا چاہتے ہیں اپنے گھر کی پریشانیوں کے لئے یا روحانیت یعنی روحانی علاج کے لئے تو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ اپنا استخارہ کروانا چاہتے ہیں کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو جیسا کہ آپ پر کسی نے جادو کیا ہو یا جادو کے اثرات ہو آپ کا کاروبار کسی وجہ سے بند ہو گیا ہو کاروبار کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان ہو کوئی کام نہ ہو رہا ہو آپ نے کسی کے پاس جانا ہو نوکری کے لئے تو آپ کی نوکری نہ لگ رہی ہو کاروباری بندش یعنی پھر اگر آپ کا کوئی ہزبینڈ کا مسئلہ ہے یا وائف کا مسئلہ ہے آپ بہتر جانتے ہیں تو اس سلسلے میں بھی آپ ہم سے استخارہ بھی کروا سکتے ہیں اور اس کا علاج بھی الحمدللہ اسلامی طریقے سے جو بھی ہوگا آپ کو بتا دیا جائے گا ساتھ میں کچھ نقش وغیر آپ کو دیے جائیں گے جس سے آپ کی برپور مدد بھی کی جائے گی جیسا کہ جائدات کا مسئلہ ہوتا ہے لیندین کا مسئلہ ہوتا ہے کرز کا مسئلہ ہوتا ہے آپ اپنی پسند کی کہیں شادی وغیرہ کروانا چاہتے ہیں یا کوئی آپ کے رشتے دار ہی ہوں یا آنا نہیں چاہتے یا بیٹیوں کے شادی کے مسئلے کے لئے بہنوں کے شادی کے مسئلے کے لئے بھائی کے شادی کے مسئلے کے لئے بیماری ہو کوئی بھی کسی بھی قسم کی بیماری ہو کوئی پریشانی ہو گھر میں رزق کی تنگی ہو کاروبار چلتا نہ ہو چلتا ہوا کاروبار رک گیا ہو کاروباری بندش ہو کوئی طلاق کا مسئلہ ہو بیرونی ملک میں رکاوٹ کا کوئی مسئلہ ہو میں کہتی ہوں کسی بھی قسم کا آپ کو مسئلہ ہو تو ضرور استخارے سے مدد لیں اس سخارہ آپ کو کروانا چاہیے اللہ کے جو کلام پاک سے بڑھ کر تو میرے نزدی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کیونکہ میں ڈاکٹرز بھی ہیں تو اگر آپ کوئی میڈیسن لینے جاتے ہیں تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں اگر ہم آپ کو میڈیسن دے دیتے ہیں یعنی کہ ہم مریض کی حفاظت بھی کرتے ہیں لیکن آپ دعا اللہ پاک سے کریں تو ہر چیز کا تلق جب ہمارے پاس ہے ہمارا رب ہے ہم اس سے تلق قائم کر سکتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کہیں ہو جانے کی ضرورت ہے آپ اپنا نام اپنی والدہ کا نام سینڈ کریں اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے کوئی بھی کسی قسم کی پریشانی ہے شادیوں کا مسئلہ ہے رشتے نہ ملنے کا مسئلہ ہے شوہر کی پریشانی ہے یا بیوی کی پریشانی ہے جادو ہے جادو کی پہچان نہیں ہو رہی جادو کس قسم کا کسی نے بری نظر لگا دی ہے نظر بد لگی ہے بچوں کی پڑھائیوں کے بہت زیادہ مسئلہ ہوتے ہیں بچے جو ہیں پڑھتے نہیں بچے نافرمان ہوتے ہیں والدین کا کہنا نہیں مانتے اور کاروباری بندیش ہو جاتی ہے تو جادو کس نے کیا ہے کس نے نہیں کیا یہ بھی اس کے بارے بھی معلوم کرنے کے لیے اور مطلب کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جادو کی وجہ سے کہ آپ کی گھر میں غربت آگی ہے اور رزق بند ہو گیا ہے تو اس کے علاج کے لیے دشمن اگر کوئی پریشان کرتا ہے یہاں تک کہ آپ کو قتل و غارت تک آ جاتا ہے اس سے نجات کے لیے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ قرآن پا کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آن لائن قرآن اکیڈمی سے باستانی آپ آن لائن قرآن کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں جو بہن بھائی جن کے بچے ہیں وہ اگر آؤٹ آف کنٹری ہے یا آؤٹ آف سٹی ہے تو وہ بھی قرآن پا کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور ساتھ میں عملیات کے لیے اگر کوئی بہن یا بھائی چاہتا ہے تو جو نیچے میل چل رہی ہے اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو آپ کو عملیات کے بھی مکمل گائیڈ بھی کیا جائے گا ساری انفرمیشن بھی دی جائے گی اور کورسز بھی کروائے جائے گا تو گھروں میں بچوں کو قرآن پاک جو پڑھایا جاتا ہے اس کو آپ کی مہربانی ہمارے ساتھ مل کے اس کو عام کریں تاکہ ہر گھر میں قرآن پاک کو پڑھا جائے اب انٹرنیٹ پر ہی بہ آسانی آپ کو قرآن پاک کی تعلیم مل جائے کرے گی اور گھر میں کاری صاحب کو بلانے گی یا کاری حضرات کو بلانے گی بلکل بھی ضرورت آپ کو نہیں پیش آئے گی آپ کے بچے بہ آسانی انٹرنیٹ سے قرآن پاک پڑھ لیں گے گھر سے ہوں یا باہر کے ملک میں بچے ہوں یا پاکستان سے ہوں کسی بھی ممالک سے بچے ہوں تو بہ آسانی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور اب جیسا کہ ہم پہلے قاری صاحب کو بلاتے تھے تو قاری صاحب کا یہ پرسیجر ہوتا ہے گھر میں آتے ہیں اور تھوڑا سا قرآن پاک پڑھ آیا دس سے پندرہ منٹ چلے جاتے ہیں بلکل بھی اس کی طرف دھیان نہیں دیا جاتا ہمارے یہاں آن لین قرآن اکیڈمی میں جب کلاسیں سٹارٹ کی جاتے ہیں تو آدھا گھنٹہ ہم بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں سپارہ پڑھاتے ہیں اس کے بعد ان کو نماز کلمے احادیث اور مکمل اسلام کی تربیہ دی جاتی ہے خاص کر والدین کے احترام پہ ان کی بھرپورت وجہ دی جاتی ہے اس کے بعد پانچ سے دس منٹ جب پنتالیس منٹ ہو جاتے ہیں تو پانچ سے دس منٹ بچوں کو بیان بھی سنائے جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے مبارک صحابہ اکرام کا قصے سنائے جاتے ہیں موت کے بارے میں زندگی کے بارے میں تمام تربیہ دی جاتی ہے تو یہ بہت زیادہ آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی تو اگر کوئی بھی آپ کے باہر ریلیٹیوز ہیں یا کوئی عزیز و قارب ہیں تو ان کو ضرور آپ کہیں گھر بیٹے ہی آپ اپنے بچوں کو انٹرنیٹ باستانی قرآن پاک کی تعلیم دلوا سکتے ہیں ساتھ میں اسلامی تعلیم بھی دلوای جائے تو بہت آسانی ہو جائے گی کیونکہ اسلام کے بارے میں بھی آپ کے بچوں کو پتا ہونا چاہے خواتین اور بچیوں کے لئے قاریہ کا بھی انتظام اور حافظ القرآن جنہوں نے کرنا ہو بچوں کے لئے ان کے لئے بھی قاریہ کا انتظام ہے آپ چاہیں قاری سے پڑھا سکتے ہیں چاہیں آپ قاریہ سے بھی پڑھا سکتے ہیں یہ آن لین سسٹم جو چلتا ہے وہ سکائپ کے ذریعے اندرونی اور بیرونی ملک میں قرآن پاک کو پڑھایا جاتا ہے اور سکائپ کے ذریعے ہی تمام بچوں کو پڑھایا جائے گا جس میں حفظ القرآن ناظرہ ترجمہ اور تفسیر نورانی قائدہ مکمل نماز بنیادی اسلامی تعلیمات والدین کا احترام طرز زندگی عربی بول چال تو اس میں کچھ ہم نے آپشنز رکھی ہیں جو بھی آپ انہوں میں منتخب کریں گے تو پلیز ہمارے جو نیچے ایمیل سل رہے اس پر رابطہ کریں آپ کو مکمل قائد بھی کیا جائے گا اور بھرپور مدد بھی کی جائے گی اس کی قصہ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیار لکھئے کہ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ